موسیقی 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 دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جو آپ دوستو نے کئی بار سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال ہے کہ آرثر اکاؤن اور ایڈمن اکاؤن کیا ہوتا ہے اس میں جی بیو بی کے اندر دوستو ایڈمن اکاؤن ہوتا ہے جو سائٹ کا نام کی مالک ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے لیکن وہ اکثر اوقات جو سائٹ کے ایڈمنز ہوتے ہیں سائٹ کے مالک ہی ہوتے ہیں جب تک کہ سائٹ بہت بڑی نہ ہو تو انہوں نے کسی اور بندے کو ایڈمن اس کا یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر نہ رکھا ہو ایڈمنسٹریٹر کے پاس پورے پورے رائٹس ہوتے ہیں سائٹ کے اس کو ڈیزائن کرے چینج کرے کچھ بھی کرے تو اس کے مالکانہ حقوق ہی وہ اس کی انجائے کرتا ہے جبکہ آرثر ایکاؤنٹ ہوتا ہے جو اس سے ڈونی ایکاؤنٹ ہوتا ہے ورپس کے اندر اور اس میں اس کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ پوسٹ پبلش کر سکے وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس ڈیشپورٹ کا لاؤگن ہوتا ہے ویب سائٹ کا لاؤگن اس پر لاؤگن کرتے ہیں اور لاؤگن کر کے وہ اپنا آرٹیکل فارمنٹ کر کے اچھے انداز سے سامٹ کر دیتے ہیں اور آگے ایڈمن یا ان کا ایڈیٹر اس کو اپروو کرتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کئی لوگ جو آپ کو سستی ویب ایوٹ دیتے ہیں گیش پوسٹیں یہ اس لیے دے باتے ہیں انہوں نے کئی ویب سائٹ کے آنرز یا ایڈمنز سے ان کے آخر کاؤنٹس بھائی کی ہوتے ہیں فارزمپل اگر آپ دیکھیں میں کسی ویب سائٹ سے ڈیل کرنوں بھائی مجھے ایک ماہ کے لیے دو سو ڈال لے لو اور مجھے ایک ماہ کے لیے دے دو آپ اپنا آخر کاؤنٹ آخر کاؤنٹ مجھے جب ملے گا تو میں اس میں لوگن کر کے جتنی مرضی گیش پوسٹیں سامیٹ کر سکوں گا ایک ماہ کے اندر اندر دوستو جی ویو بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پر آنرنڈ کورس کیجئے یا پھر آپ ہمارے ادارے میں آکے فیس ٹو فیس کورس کیجئے اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ روزانہ ہمارے پاس پیٹ کے ایک گھنٹہ پریکٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں اس کی مطلق معلومات لینا چاہیں تو سکین پر دے گئے نمبلز پر رابطہ کیجئے گا آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنے اب ان کی پرائیس پر گیس پوسٹ نہیں ہوتی ان کو ہول سے لوگ مر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک چاند ایک مسائل بھی ہوتے ہیں جو اچھی اپسائٹس ہیں اگر فرض کیا آثر کونس دے بھی دیں جبکہ اچھی اپسائٹس نہیں دیتی اگر دے بھی دیں تو وہ کئی آرکلز ان کے اپروو نہیں کریں گی کیونکہ آثر تو پھر کوشش کرے گا چاہے گھٹیا آرکل آیا چاہے اچھا آرکل آیا وہ میں لگا دوں تو ساری آرکلز کے اپروو نہیں ہوں گے دوسرا ایک اور مسائل اس کا آتا ہے ایڈمن چونکہ سائٹ کے مالک یا مالک کی طرح ہی ہوتا ہے اگر وہ پوسٹریں گائے گا تو لمبے عرصے کے لیے پوسٹریں وہاں پر رہ سکتی ہیں جبکہ کئی بات تھوڑا سا دھوکہ اس میں ہوتا ہے آرکلز کے ساتھ آج آپ نے آرکلز بائے کیا تو پوسٹریں لگے نہیں تو چھ ماہ سال کے بعد جا کے کوئی ایڈمن کسی سائٹ سے پوسٹریں اتار بھی دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے یعنی بس چلتا ہے ایسے پاکستان میں انڈیا میں منگلہ دش میں اور کچھ ایسے ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر ایسے کلچر ہے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن یہی کام فرض کیا کسی ویسٹرن کنٹری کی ویب سائٹ سے آپ کا گھر ہوگا تو چانسز کم ہوتے ہیں آخر اکاون کے ساتھ فائدہ ہی آپ کو یہ پہنچتا ہے کہ آپ کو کسی وینڈر کو بار بار اوپریشنگ کرنا پڑتا کہ بھائی میری یہ گیس پوسٹر ہے یہ لگا دو وہ پہلی بار آپ کے ڈیل ہو جاتی ہے اگر آپ ایک گیون ٹائم کے لیے آپ کو اکاونٹ مل جائے گا اس اکاونٹ کے ساتھ جو پوسٹریں لگائیں گی ناملی وہ پوسٹیں ہمیشہ کے لیے رہنے چاہییں جب تک وہ سائٹ موجود ہے بک جا کے اس کی امانداری کی بات ہے ایڈمن کی کہ وہ کل کو آخر اکاونٹ جب ختم ہو تو کیا وہ پوسٹیں آپ کی رہنے دے گا کہ نہیں ایڈمن اکاونٹ جو ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیریکٹ جو اس ویب سائٹ کا جو ویب ماسٹر ہے جو اس کا مالک ہے وہ اس سے ہی آپ ڈیل کر رہے ہیں اس سے ڈیل سے مسئلہ ہی آتا ہے کہ کئی جو ایڈمن سے آپ بات چیہ کرتے ہیں تو ویب سائٹیں آپ کو مہنگی ملتی ہیں گیس پوسٹیں مہنگی ملتی ہیں لیکن اگر آپ کسی آثر سے کرتے ہیں تو سستی ملتی ہیں آثر کرتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہمیں ایک ماہ کے لیے بس آثر اکانڈ ملجے دو ماہ کے لیے ملجے سال کے لیے ملجے وہ اس طرح سے بوکنگ کرواتے ہیں جو اچھی ویب سائٹ سے پانچ سو ہزار ڈالر کے پاس ملتی ہیں کوئی ایک اگر ماہ کے تو یہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں چلو جس بھی ریٹ میں نکلے سے ہم اس کو اچھے خاصے انداز سے بیچیں گیس پوسٹیں کو چاہے سستہ کر دیں اور اس سے پیسے بنائیں یہ ان کا فاملہ ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پریفر کس کو کرنا چاہیے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سستی گیس پوسٹیں لیں باقی دیکھیں ویب سائٹ کے مالک کی جو بات آپ کی ڈیل ہے وہ تو آپ اس میں نہیں آتے اور اس میں کئی لوگ تو اڑاتے بھی نہیں پوسٹیں سستی گیس پوسٹیں تو آثر سے مل جاتی ہیں آپ کو اگر آپ فیس بک کے اوپر یہ آگے پیچھے دھونیں گے اکثریت میں یہ آپ کو آثر کاؤنٹس دے دیں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو فری میں دیتے ہیں شروع میں جب ویب سائٹ شروع کرتے ہیں فری میں دیتے ہیں تاکہ ان کی سائٹ پر فری کا کونٹنٹ آجے رکشے کی چار سوالیں بڑھانے کے لیے پہلے جیسے رکشہ خالی ہوتا ہے دو چاہ سوالیں پہلے بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے بھائی سوالیں بیٹھ رہی ہیں تو شروع میں کئی لوگ اپنے آثر کاؤنٹس فری بھی دیتے ہیں یہ ملتے ہیں فیس بک کے ڈیفرنٹ جو گروپس ہوتے ہیں یہاں سے وہ رستہ نکلتے ہیں کہ آپ کو سستی گیس پوسٹیں مل سکتی ہیں جہاں سے آپ کو آثر کاؤنٹس ملتے ہیں اب وہ فری ملا ہے یا آپ کو پیڑ ملا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے ایک ہی گیس پوسٹ کی پرائس میں چاہے پورے اپنے خرچے نکال لیں یا چاہے آپ پانچ سو گیس پوسٹ سائل کریں پورے ایک ماہ میں دو ماہ میں یا جتنی دیر کے لیے آپ نے اسے ڈیل کی ہے یہ آثرز ڈھونڈنے کے لیے آپ کو فیس بک کے ڈیفرن جو گیس پوسٹنگ کے یا سیو سے متعلقہ گروپس ہیں وہاں پہ آپ پوسٹیں ان کی پڑھنا شروع کریں گے تو کئی لوگ وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں آثر کونٹ ویسے آپ وہاں پہ پوسٹ لگا بھی سکتے ہیں کہ مجھے آثر کونٹ ساہییں تو کیا آپ کو بندہ دے رہا ہے اگر دے رہا ہے تو فری میں ہے کہ نہیں اگر پیڈ ہے تو اس کی میٹرکس کیسے ہیں فارزمپل ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ٹریفکس کیسے کیسے ہیں آپ اس طرح کی چیز دیکھ کے تو ان سے ڈیل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس سے جو کنسپٹ لیے کرنے میں مدد ملی ہوگی دوستو یہ وہ رستہ تھا جس سے لوگ سستی گیش پوچٹ رہتے ہیں اور پھر آگے ان کی رسائلز کی لائن ہوتی ہے انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئے لیکشن کے ساتھ تب تک لئے دوستو اللہ حافظ